پرو ستار کے ساتھ مزہ ہی نہیں آیا ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے تھوڑی سی ایتھیکس ہونی چاہیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے اسلام علیکم باکستان آپ دیکھ رہے ہیں ضریف ٹیوب اور میرا نام انہوں پر ضریف ہے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور ریمارکس بھی سن چکے ہیں فروق ستار بھائی کے بارے میں رحیم شاہ کیا فرما رہی ہیں کہ فروق ستار کے ساتھ مزہ نہیں آیا آپ کو سب سے پہلے ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کلپ میں نے چھوٹا سا آپ کو سنانے کے لیے نکالا ہے وقار زکاہ کی ویڈیو سے وقار زکاہ نے دو بے شرم ترین عورتوں کا انٹرویو کیا ہے اس میں اس کا وقار زکاہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی عورت بے شرم ہے تو وہ وقار زکاہ کے شو میں آ کے ایسے باتیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے وقار زکاہ کا تھوڑی ہے جو پہلی بے شرم ترین عورت ہے نا وہ ہے رحام حان اب جو لوگ ہان صاحب کے محالف ہیں وہ شاید یہ سمجھیں کہ میں ہان صاحب کا سپورٹر ہوں اس لیے رحام حان کو بے شرم عورت کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ حقیقت ہے وقار زکاہ کے شو میں رحام بی بی سے سوال کیا گیا کہ خان صاحب کی ٹائمنگ اچھی تھی یا اس سے پہلے جو آپ کے شوہر تھے اس کی ٹائمنگ اچھی تھی تو یہ بی بی نہائیت بغیرت ہسی ہستے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہ جو پہلے تھے ان کی ٹائمنگ اچھی تھی پاکستانیوں رحیم شاہ نے یہ جو فروغ ستار صاحب کے ساتھ کیا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ فروغ ستار ایک شریف آدمی ہے ایک عمر سیدہ آدمی ہے تو اس کو کیا پڑی تھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کی یا اس سے ملنے کی ابھی یہ کراچی کا پی سی ہوتل ہے جہاں پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے فروغ ستار صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا آفیس ہے لیکن یہ آفیس نہیں ہے حریم شاہ خود وقار زکا کے شو میں بتا اس کے انٹرویو میں بتا رہی ہیں آج کل وہ وقار زکا کے ساتھ سمندر میں کہیں جا کے کھانا وانا کھا رہی ہیں تو اس نے پوچھا یہ جو فروغ ستار بھائی ہیں ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فروغ ستار سے پہلے کتنے کتنے بڑے برج الٹے ہیں یہاں پر حریم شاہ کی نظر ہوئے ہیں دبئی کا کوئی شیح نہیں چھوڑا جناب موشر لقمان کا جہاز بھی پتا نہیں پیچارے کا بھی بگ گیا شیح رشید فیاضل حسن چوہان میرے مرشد عمران حان اس کے بعد فواد چودری پھر جناب جنگیر ترین اور بھی پتا نہیں کتنے کتنے بڑے برج الٹے ہیں کس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے ہیں لیکن اس بی بی کا ابھی تک پیٹ نہیں بھر رہا حوص نہیں پوری ہو رہی پیسوں کی کیونکہ یہ یہ جو کام ہے یہ جو ہر دوسرے دن کسی کو تارگٹ کرتی ہے کسی کی ویڈیو لیگ کرتی ہے کسی کے ساتھ جا کے رنگ رلیاں مناتی ہے یہ پیسے کے لیے کیا جاتا ہے نہ کہ شورت کے لیے شورت تو یہ پوری دنیا میں مشہور تو ہو چکی ہے لیکن شاید یہ مشہور ہوئی اس لیے تھی کہ بعد میں میں اس کو اپنی پبلسٹی کو کیش کروا سکوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کی کبھی بھلا کر جاتی ہے کبھی کبھی جو ہے حکومتی راکین کا بھی بھلا کر جاتی ہے کبھی ان کی ویڈیو لیگ کبھی ان کی لیڈ ویسے ابھی تک کسی اپوزیشن لیڈر کی ویڈیو لیک نہیں ہوئی کیونکہ شاید یہ ابھی حکومت جانے کا انتظار کر رہی ہے ان کی آئے گی تو پھر ان کی ویڈیوز لیک ہوں گی ہیر پاکستانیوں میں حریم شاک کو ایک نصیحت ایک کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی بہت مال کمالیا تم نے بہت پیسے جمع کر لیے بھئی ابھی اس کو جا کے کہیں کسی دنیا کے کسی اچھے سے جگہ پر جا کے کھاؤ ان کو استعمال کرو ان پیسوں کو ابھی اور مزید کمانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہارے پاس ہیں وہ بھی کہیں چلے جائیں یا خدا نہ حاستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو پاکستانیوں اگر میری بات کو